کتنا وقت لگے گا موئی نگر راب ارمان لگائیں اس دو منزلہ مکان کو اگر ابھی دوست کرنا شروع کرتا ہے بلڈوزر اور جیسے کہ وہاں پر سکری گلی ہے اور جیسے وہاں پر ایک سیمیت ستھان ہے اس کے کام کرنے کے لیے تو کتنا وقت لگ سکتا ہے اس مکان کو زمین دوست کرنے میں دیکھیں جو عدکاریوں نے ہمیں جانکاری دی ہے اس کے مطابق چونکہ سکرا راستہ ہے ایک ساتھ کئی بلڈوزر یہاں نہیں لگائے جا سکتے ہیں جیسے پچھلی تمام کاروائیاں جو پریاغ راج میں ہوئی تھی ان میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ساتھ کئی بلڈوزر لگائے جاتے تھے کئی جیسی بھی مشینیں لگائی جاتی تھے وہ کام آسانی سے ہو جاتا تھا لیکن بہت سکرا راستہ ہے ایک سے زیادہ بلڈوزر یہاں پر نہیں آ سکتا ہے یہ ایک ویوہارک دکت ہے اور اسے توڑنے میں باہر کی طرف آپ پیڑ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جیس جگہ بلڈوزر کھڑا ہوا ہے اپنے کیمرہ سہی ہوگی انوراق سے کہیں گے کہ تھوڑا تصویروں کو پین کر کے دکھائیں جیس جگہ بلڈوزر کھڑا ہوا ہے وہاں پر بجلی کا ہائی ٹینشن تار بھی اس کے ٹھیک اوپر سے جا رہا ہے تو علاقے کی جو لائٹ ہے جو بجلی سپلائی ہے وہ بھی بند کر دی گئی ہے تاکہ کروائی کے دوران کوئی اپریے گھٹنا نہ گھٹنے پائے اور یہ پورا مکان گرائے جانے میں تین گھٹے کا وقت قریب لگ سکتا ہے حالانکہ بڑا آلیشان مکان ہے بڑا مجبوطی سے بنا ہوا ہے لیکن جو پریوکاس پرادکرن کے ایکسپرٹ ہیں ان ایکسپرٹ کے پاس اس طریقے کی ٹیکنیک ہوتی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کہاں پر وار کرنے سے کس کس جگہ پرہار کرنے کے بعد یہ جو پورا آلیشان مکان ہے کچھ ہی پلوں میں تاش کے پتوں کی طرح ریت کے محل کی طرح ڈھر بھا کر گر پڑے گا تو ایکسپرٹ ہوتے ہیں انہیں اس بات کی جانکاری ہوتی ہے ان کے پاس اس طریقے کا انوبھو ہوتا ہے کہ کہاں پر وار کرنا ہے اور کہاں پر وار کرنے کے بعد ہمیں کہاں اٹیک کرنا ہے اس طریقے کا انوبھو ہوتا ہے اور پریاغراج میں تو ہم بتائیں کہ اتر پردیش میں یوگی راج میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں ان میں سب سے زیادہ کارروائی پریاغراج میں ہی ہوئی ہے تو جو پریاغراج کے ادھکاری ہیں وہ تو ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اور یہاں کے ادھکاریوں کو یہاں کے کرمچاریوں کو تو دوسرے زلوں میں بھیجا گیا ہے وہاں پر اس طرح کی کارروائی کو انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کارروائی میں یہاں کے جو ادھکاری کرمچاری ہیں ان کو کوئی مشکل آئے گی ان کو کوئی دکت آئے گی وہ پورے ایکسپرٹ لوگ ہیں اور ایکسپرٹ لوگ اپنے کام کو انجام دینا بخو بھی جانتے ہیں اس کا اپیوگ ہو سکے بیرال آپ بتا رہے ہیں کہ سکری گلی ہے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک ہائی ٹینشن وائر گیا ہے ہم یہ بھی دیکھ پا رہے ہیں کہ ایک ہرا پیڑ وہاں پر ہے اور اسی پرستطی میں یہ بلڈوزر ایکشن ہونا ہے اور اسی لیے ایک ہی مشین وہاں پر ہے لیکن ابھی بھی وہاں پر کاروائی رکی ہوئی ہے مہین ایسا کیوں دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ چونکہ آسپاس سکرا علاقہ ہے دھیر سارے راہگیر یہاں سے گزرتے ہیں تو جو پیچھے مکان میں رہنے والے لوگ ہیں پیچھے کی طرف راستہ نہیں ہیں تو ان کے لیے راستہ دیا جا رہا ہے لوگوں کو تاقید کیا گیا ہے کہ وہ اگر باہر کہیں کسی کام سے جانا چاہتے ہو تو چلے جائیں اس کے بعد اس گلی کو بند کر دیا جائے گا کچھ دیر کے لیے کچھ دیر تک مومنٹ بلکل نہیں ہو سکے گا اور بہت بڑی سنکھیا میں آپ انمان لگانا مشکل لوگا کی دو سو سے دھائی سو کی سنکھیا میں اکیلے میڈیا کرمی یہاں موجود ہیں جب سے یہ فلمی انداز میں شوٹ آؤٹ کیس انجام دیا گیا ہے تب سے دیش بھر کے میڈیا کرمیوں کا بھی یہاں پر جمعوڑا ہے ہر کوئی اس بلڈوزر کاروائی کی تصویر کو اپنے کیمرے میں قید کر لینا چاہتا ہے اس کی وجہ سے بھی دکت ہے تو ایک راستہ بنایا جا رہا ہے ایک سیکیورٹی لیئر بنایا جا رہا ہے لوہے کے انگل لگایا جا رہا ہے بیرکیٹنگ کی جا رہا ہے تاکہ اس کے پیچھے لوگ رہے اور جب کاروائی ایک بار شروع ہو تو پھر رکے نہ کاروائی کو انجام تک پہنچا دیا جائے تو اس طریقے کی ویوستہ کی جا رہا ہے ایک میسج دینا تھا میسج دے دیا گیا ہے بلڈوزر کاروائی شروع ہو گئی ہے اور جو گیٹ ہے گیٹ کو توڑ دیا گیا ہے ہم اپنے کیمرے سہیوگی انوراق سے کہیں گے کہ اگر سمبھو ہو حالانکہ وہ بھی بہت مشکت کر رہے ہیں دھوٹ میں لگاتار ڈٹے ہوئے ہیں کافی مشکت کے بعد ایک تصویریں ABP گنگا کے درشکوں کو سیدھے طور پر دکھا رہے ہیں تو اگر سمبھو ہو تو وہ گیٹ کی تصویریں دکھائیں جس گیٹ پر پہلا پرہار ہوا تھا جس گیٹ کی دیوار کو توڑ دیا گیا ہے تو پہلے یہ جو باہری دیوار ہے اس باہری دیوار کو توڑا جائے گا اور اس کے بعد اندر کی طرف یہ بلڈوزر چلتا جائے گا اور کچھ ہی گھنٹوں میں یہ جو امارت دکھائی دے رہی ہے دو منزلہ آلی شان مکان بتایا دکھایا دکھرا ہے جس کی قیمت کروڑوں میں ہے وہ کچھ گھنٹوں کے بعد یہ آپ کہیں کہ اگر کاروائی ابھی شروع ہو جائے تو تین گھنٹے لم سم وقت لگ سکتا ہے اس مکان کو پورا زمین دوز ہونے میں